حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے ساری کے بارے میں ہم کئی واقعات آپ کے سامنے لکھ رکھ چکے ہیں ایک اور واقعہ آج آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام کو دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہوئے آرہا ہے اور آپ کے پاس سے گزرا آپ نے کہا کہ اے غلام مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدے سے نیچے اتر کر بڑے آجزانہ انداز میں کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں آپ نے کہا کہ نہیں نہیں تم سوار ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں کیا تم مجھے پسچگاہ پر سوار کرنا چاہتے اور خود سخت جگاہ پر بیٹھنا چاہتے ہو بہرحال غلام کا یہ سرار تھا کہ حضرت عمر ہی آگے بیٹھیں اور وہ پیچھے بیٹھے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سرار تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں بہرحال بلا آخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں جو خلیفہ وقت ہیں جن کی حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ سکندر عاظم کی حکومت بھی اتنی بڑی نہ تھی اور عالم یہ ہے کہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے گدھے پہ سغار مدینہ تمنورہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک غلام کے پیچھے بیٹھے جب داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور ان کو اس پر سخت حیرانی ہوئی اس روایت کو الکنز میں بھی روایت کیا گیا ہے اور روایت کا نمبر جو ہے وہ 35,991 ہے اسی ذرا اس کو مناقب امیر المومنین صفحہ نمبر 177 پر بھی بیان کیا گیا ہے